آج فرنڈز کا میٹ اپ ہے اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ آج کے دن ہم خوب انجوئی کریں گے ایک ساتھ پارٹی کریں گے تو پھر میں پک کرنے چلی گئی اپنی بیٹی کی فرنڈ کو اور دوسری کو پک کر چکی تھی ابھی کرنا ہے اور بس یہ لوگ اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے اور میں ان کی گپ شپ سے جوئی بھی کر رہی تھی کیونکہ بچوں کے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو خاموش رہنا میں نے زیادہ بہتر سمجھا ان کی مستیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی تو بچپن میں بس یہی چیزیں انجوئی بھی ہوتی ہیں جو بڑے ہونے تک یاد رہتی ہیں تو یہ جو ہیں یہ بیسٹ فرنڈز آپس میں تو ان کے خوب آنی جانے ہیں ہونہ پھرنا ہے ایک ساتھ کیا سکول میں کیا گھروں میں تو میری بھی ان سے دوستی ہے اور میری بیٹی کی تو ہے ہی ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں ویلوگ کا سٹارٹ لیتے ہیں اور جی اب گھر پہنچ چکے ہیں اور بچیاں فش کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں ایکویریم میں فش ہیں اور پچھلے ویلوگ میں بتا چکی تھی آپ کو کہ ہم فشیس کے لیے گئے ہوئے تھے اور جگہ سے ایک ہر ایک جگہ سے ڈھونڈ کے ہم نے یہاں پہ فش وغیرہ کی کلیکشن رکھی ہے اور ایکویریم چونکہ ہمارا اپنا تھا صرف فشیس کے لیے ہم گئے تھے تو اب یہ بچے اس کو دے کے بہت محسوس ہو رہے ہیں اور ایکسائٹمنٹ ہے ہاتھ میں لگاو سمسکر گیرہ کی کسی نہیں لگے ملوگ میں کچھ گیا ہاں یہ تو سچی بولی بھی سمسکر بھی آتی ہے جو پائیں کے پائیں آپ کریں ہی ہوتا ہے آدھا آدھا خیمز ہو پہ اور پھلٹہ کے سام کھوٹے ہیں یہ جو اندر کھوڑا تو پھلٹہ کو ہی ساف کرنا ہوتا ہے یہ پھلٹہ چکے ہیں نیکھو یہ پھلتے رہے ہیں کھوٹن جسا پہلہ نچوڑ ہو سنما کا معقول ہماری ملتا ہے کھان کھانی چل رہا ٹھکا کھانی چل رہا کھانی چل رہا بچھی چک کھانی چل رہا ٹھیک 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 موسیقی موسیقی اور موسم کے حساب سے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آرینج ہیسے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ